السلام علیکم سال دوزار تیس کی آمد آمد ہے اور سال دوزار بائیس الویدہ کہنے کو ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سال دوزار بائیس کتنے ہستے مسکراتے چہروں کو اپنے ساتھ لے گیا مگر ان کی کچھ حسین یادیں ضرور چھوڑ گیا ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ دوستو دوزار بائیس بہت سارے چمکتے چہروں کے غروب ہونے کا باعث بنا ڈاکٹر آمد لیاقت جو کہ ٹی وی اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی اپنا لوگا منوا چکے تھے ڈاکٹر آمد لیاقت نو جون دوزار بائیس کو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ان کے ملازم کے مطابق ڈاکٹر آمد لیاقت کمرے میں جنریٹر کا دھوان بھر جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر آمد لیاقت کی موت کی وجہ ہرچ اٹیک بنا جبکہ دوسری جانب کچھ تدزیہ نگاروں نے ڈاکٹر آمد لیاقت کی موت کو قتل قرار دیا لیکن ڈاکٹر آمد لیاقت کی پہلی بیوی اور بچوں کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا گیا جبکہ بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر آمد لیاقت کی موت کو ذہنی تباو قرار دیا ڈاکٹر آمر لیاقت کی تیسری شادی دانیا نامی لڑکی سے ہوئی دانیا نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی کچھ برہنہ تشویریں لیگ کر دی جن کا دباؤ ڈاکٹر آمر لیاقت نہیں جھیل پائے اور انتقال کر گئے ڈاکٹر آمر لیاقت اس دنیا فانی سے پچاس سال کی عمر میں گوچ کر گئے اور اس کے بعد دوزار بائیس میں محترمہ بلکیس ایدی بھی اپنے خالق حقیقی سے جاملی محترمہ بلکیس ایدی بہت ہی مشہور انسان دوست سماجی کارکن جناب عبدالسطار ایدی صاحب کی بیگم تھی عبدالسطار ایدی صاحب کی وفات کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کے تمام فرائض محترمہ بلکیس ایدی ہی سر انجام دے رہی تھی محترمہ بلکیس ایدی ستر سال کی عمر میں ہرٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جاملی ان کو اور ان کے شہر کو دنیا ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرے گی اور ان کی تمام خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس کے بعد دوزار بائیس میں ہی معروف سینئر ادھاکار تنویر جمال صاحب بھی دوزار بائیس میں ہی انتقال کر گئے یہ دوزار سولہ سے کینسر کا شکار تھے اور جاپان میں زیرے علاج تھے اور یہ باسٹھ سال کی عمر میں ہسپتال میں ہی دم توڑ گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور اس کے بعد رشید ناز مشہور ٹی وی اور فلم ادھاکار رشید ناز جنوری دوزار بائیس کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے رشید ناز مشہور ادھاکار نومان رشید کے والد تھے رشید ناز صاحب ستر سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے اس کے بعد مشہور صحافی جناب ارشد شریف صاحب انچاس سال کی عمر میں کینیا میں قتل کر دیے گئے اس کے علاوہ نامور مزائیہ ادھاکار اسماعیل تارہ اس کے علاوہ ماضی کی مشہور ادھاکارہ بلکیس خانم اور گلوکارہ حدیقہ کیانی کی والدہ خاور کیانی پاکستان کے سینئر ادھاکار مسعود اختر جبکہ اسی سال مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد رفی عثمانی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اکرا یونیورسٹی کے چیئرمین حمید لکھانی معروف مزائیہ سٹیج ادھاکار تارک ٹیڈی اسی سال دوزار بائیس میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے یہ سب وہ شخصیات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان میں سے کچھ شخصیات نے ساری عمر اپنی ادھاکاری سے ہمیں ہسایا کچھ سماجی شخصیات نے تا حیات انسان خلق کی خدمت کی آپ سے درخواست ہے کہ ان سب کے لیے دعا ضرور کیجئے گا خدا آپ سب کو خوش رکھے ہستے مسکراتے رہیں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی